موسیقی موسیقی ہر روز شبیل تنہائی میں فرکت کا جنوب تڑ پاتا ہے ہر روز شبیل تنہائی میں فرکت کا جنوب تڑ پاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے سجدوں کی کمائی ایکی طرف تیب آپ کی گدائی ایک طرف ہاں ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے ہر چیز اسے مل جاتی ہے ایک حوک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے مدینے سے سرکار کرم کی بھیکیں ملے سرکار کرم کی بھیکیں ملے میں سائل ہوں تدا آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں نازہ ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں یہ محسن کے لئے شعر پڑھا ہوں نازہ ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں میزانِ عقیدت پر انہیں تول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بڑے بڑے بول رہا ہوں تعریفِ محمد میں زبان کھول رہا ہوں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا عرفان عدری صاحب بھی ماشاء اللہ آپ نے دار دے رہے بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ہم بلا تاکیر اگلے سنا خان کی طرف بڑھتے ہیں مہارے بہت ہی محترم نومان احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں آپ بارگاہ رسالت میں عدیعہ نات پیش کریں کھل اپنی سجائی بیٹھا آسمد نی دلائی بیٹھا تینو منیا جنگ رب نمانے آہ تینو منیا جنگ رب نمانے آہ رولا پایا اے میں دل دے انی آہ رولا پایا اے میں دل دے انی آہ تُو ہے کبلا میرا تُو ہے کبلا تُو ہے کعبا میں تے مکدی مکائی بیٹھا میں کل اپنی سجائی بیٹھا آسمد نی دلائی بیٹھا میں کل اپنی سجائی بیٹھا آسمد نی دلائی بیٹھا ہے نے عملہ تو خالی بلے ہے نے عملہ تو خالی بلے تیری رحمہ دی بلے بلے تیری رحمہ دی بلے بلے کر کے سونا میں ذکر تیرا کر کے سونا میں ذکر تیرا باتیں اپنی بنائی بیٹھا میں کل اپنی سجائی بیٹھا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ نمان احمد صاحب بڑھ رہے تھے میں بڑھتا ہوں کیونکہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کو ہے اور رفان صاحب موجود ہیں دل تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ ان سے ناتے سنتا رہے لیکن او دی شان نہیں کسے کو لو ختم ہونی کورے کاغذ تردیاں مگ گئیاں او تھینا دواتا نو کون پچھدا جتے چل دیاں ندیاں مگ گئیاں جدوں میں سونے در تھے اپڑیاں میرے سارے جرم تھے بدیاں مگ گئیاں دستیاں دستیاں سونے دی شان ناصر خارکنیاں صدیاں مگ گئیاں میں بلا تاخیر آپ سے ملتمس ہوتا کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ناتیں جو ہم اس پروگرام میں شامل کر سکیں میرے بہت ہی محترم بہت پیار کرنے والی شخصیت الہاج عرفان ایدری صاحب مجھے کلام یادار نے حضی صاحب کا جو ہم نے لکھا وہ انڈیا میں بیڑا کوپی کیا گیا اس کو پورے ملک دنیا میں اور یہ ہمیں فخر ہے واہ واہ میلج پالاں دے لڑ لگیاں کیا باش اور ترزے بھی ہماری ہیں جو ہمارا پروسی ملک سے کوپی کرتا ہے اس کے دو چند شیر پر تکریشت ہمارا میلج پالاں دے لڑ لگیاں میرے بہو غمی پرے رہنے ملج پالاں دے لڑ لگیاں میرے بہو غم پرے رہنے میری آسا امیدہ دے صدا پوٹے ہرے رہ دے میری آسا امیدہ دے صدا پوٹے ہرے رہ دے اور قدوی لوڑ نہیں پہن دی میں موتر تر تجاور دی قدوی لوڑ نہیں پہن دی میں موتر تر تجاور دی میں پنجاب آرہ نہ منگتا ہاں میں بی بی پاکہ نہ منگتا ہاں میرے پر لے پرے رہ دے میں چار یاراں دا منگتا ہاں میرے پر لے پرے رہ دے اور دعا منگیاں کرو سنگیوں کی تے مرشد نہ روس جاہے نہیں میں کہا جی کچھ اچڑی نہ کپڑی لو میرے سانیاں گل لایا میری گل پڑ گئی میں سیاں کچھ دیاں میں ایک نے گل لایا تو کی تے گل لگے تیری گل پڑ گئے صدقے جاواں میں اپنے مرشد کو اور جنے قلب کمایا میری گل پڑ گئے دعا منگیاں کرو سنگیوں کی تے مرشد نہ روس جاہے جناہے پیر روس جاہے او جو دے ہی مرے رہے میں لجوالا دے لڑے لگیں گا میرے تو غم پر رہے میرے میں نے یہ کلام آپ سر پشکی جاتا جی 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 میں پڑھ دیتا ہوں یہ تو میرا فیمس کلام ہے اور اسی کلام کو صدقے تو اللہ میں اپنے نرنگ لگائے میشہ کیسی ہے وہ کہتا ہے جب تک بکے نہ تے تو کئی پوچھتا ne تھا آپ نے خرید کر مجھے نمول کر دیا یہ میں خلافش کروں ہاں نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ تجھنو چاہے دے میں تجھنو چاہے دے میں اے مرضی تیری اللہ تجھنو چاہے دے میں اے مرضی تیری اللہ نصیبہ کھول دے میرا اوہ میں مہتاج ہاں تیرا اے پنج تل پاک دا صدقہ اے پنج تل پاک دست کا کانسا پر دے میرا اے پنج تل پاک دست کا اے کانسا پر دے میرا نصیبہ کھول دے میرا بکھا دے شہر مدینہ اور جو لوگ بے اولاد ہیں میری بہنے میرے بھائی جو بیٹی کے لیے دعائیں کرتے ہیں یہ ان کے لیے دعا ہے اللہ تمام میری اجڑی بہنوں کے گھر پس آ دے اللہ تمام کے گودوں ہری کر دے میں شہر تشکر رہا ہوں نصیبہ کھول دے میرا میں رو رو مندہ دعا نصیبہ کھول دے میرا میں رو رو مندہ دعا گودھر کر دے مولا گودھر کر دے مولا اوہ میں ویلال کھڑا گودھر کر دے مولا اوہ میں ویلال کھڑا نصیبہ کھول دے میرا بری جرمہ کو ہوا نصیبہ کھول دے میرا بری جرمہ کو ہوا شریکہ رو لیا محلو شریکہ رو لیا محلو برابر فیر کھلو شریکہ رو لیا میں محلو برابر فیر کھلو اور آپ کے سفل سے یہ میں شیر پڑھ رہا ہوں جو لوگ آپس میں بچھڑے ہوئے ہیں جو نہیں ایک دوسرے کو بلاتے میں ہاتھ باندھ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ شیر سن لیں نہ ماں ملتی ہیں نہ بھائی ملتے ہیں نہ بہینیں ملتی ہیں یہ ایسے رشتے ہیں حضرت کہ جو ایک برطبہ ملتے ہیں دوبارہ نہیں ملتے میں ہاتھ باندھ کر آپ سے اپنے ویروس سے جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں اگر کوئی آپ کی بہین آپ سے نراز ہے کوئی آپ کا بھائی آپ سے نراز ہے یا کوئی ماں باپ آپ سے نراز ہے خدارہ جا کر اپنے جنت کے قدموں کو چومیں اور یہ شیر میرا سنیں اپنے والدے گرامی کی پشامی کو چومیں اگر کوئی آپ کی کوئی بہین نراز ہے ان کے خود ان کے گھر چلے جائیں اور یہ رشتے نہیں ملتے میں شیر پش کرو نصیبہ کھول دے میرا یا اللہ سننے تو ہائی نصیبہ کھول دے میرا یا اللہ سننے تو ہائی اوہ بیٹھئے رل کے سارے اوہ بیٹھئے رل کے سارے باپوں پیڑتے پائی اوہ بیٹھئے رل کے سارے باپوں پیڑتے پائی نصیبہ کھول دے میرا اوہ بڑے میں بکھڑے پیتے یا اللہ تو اوہ بڑے جیڑے یا اللہ تو اوہ بڑے جیڑے شریع کا جادو کیتے یا اللہ تو اوہ بڑے جیڑے شریع کا جادو کیتے نصیبہ کھول دے میرا میرے اللہ نصیبہ کھول دے میرا میں آجز بندہ تیرا میرے تو منگو میں دیوا عبادہ تیرا اللہ اور مقتہ اس کا میں نے لکھا آپ پیش کروں نصیبہ کھول دے میرا میں ہے تیری بندہ تیرا نصیبہ کھول دے میرا نصیبہ کھول دے میرا نصیبہ کھول دے میرا میں ہے تیری بندہ تیرا کرم جے تیرا ہوئے کم بڑ جان گئی میرا نصیبہ کھول دے میرا اللہ مدد کر دے مولا مدد کر دے ایک اور فرمائشہ یہ وحید صاحب کی خصوصاً کہ کردے کرم رب سائیاں آپ سے کرم کی گھڑیاں ہیں یہ نات ہو جائے تو بڑا لطف آئے گا آپ کی پہلی نات نے بھی ماشاءاللہ بڑا محضوز کیا اور جو آپ ماف کرنے والی بات کر رہے تھے بہت خوبصورت بات ماف کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کوئی بندہ اگر ماف کر دیتا تو اللہ بہت راضی ہوتا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں نا پنجابی کا میاں محمد بخ شارفہ کڑی جی جی کہ چنگی بندی سے جنا کو لوں سواری ہو جاندی یار یاراندہ گھلا نہیں کر دے اصل پرید جنادی جنادی وہی صاحب چونکہ ہمارے بڑے سینئر پوٹیسر ہیں میں انشاءاللہ وہ ان کی فرمیش کو سرماتے پہ میں پشکتا ہوں کی فرمائش ہاں کردے کرم رب سائیاں کردے کرم رب سائیاں کردے کرم رب سائیاں او میری چھولی پردے مولا میری چھولی پردے مولا میں تیرے دردے آیاں کردے کرم رب سائیاں کردے کرم رب سائیاں میں اسی لیے وہی سب کے دعا گو ہوں اللہ انہیں جلد جلد سیتہ فرمائے اور چونکہ نسبت میری حیدری ہے مجھے جو کچھ ملا در بطول سے ملا میں آج آنر کہہ رہا ہوں اگر میرے گھر کا جو چولا جلتا ہے وہ سجدہ خطون جنت کی چکی کے آٹے کا صدقہ ہے جو چل رہا ہے تو میں ایک شیر مولا کا میرا دل چاہ رہا ہے وہ پیش کر دوں اپنا تو ایمان علی ہے اپنا تو ایمان علی ہے کوئی مانے یا نہ مانے سروردی جند جان علی ہے اپنا تو ایمان علی ہے اور سنیے گر حسنین کا انہوں نے نمزان کو مولا حسن کی ولادت تھی گر حسنین کا باپ نہ ہوتا کعبہ ہرگز پاک نہ ہوتا ارے کوئی مانے یا نہ مانے سروردی جند جان علی ہے ارے اپنا تو ایمان علی ہے میرے آقا کی حدیث ہے اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو نام علی کو لے کر دیکھو جن کے چہرے پہ رونک آجائے سمجھ رو وہ مومن ہے جن کے چہرے پہ علی کا نام سن کر بل آجائے پھر آپ سمجھ دا رہے ہیں تو شیر کہتا ہے ارے کون ہے مومن کون منافق نام علی کو لے کر دیکھو ارے یہ ہے مومن ارے وہ ہے منافق ان میں تو پہچان علی ہے ارے اپنا تو ایمان علی ہے اپنا تو ایمان علی ہے اپنا تو ایمان علی علی کر کے گر یہ چاہتی ہے مائے کے نیک ہو بچے تو پھر انہیں دودھ پلاو علی علی کر کے ارے اپنا تو ایمان علی ہے ساکھاللہ لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں ارے کیا خوب جوڑی ہے علی اور بطول کی کیا خوب جوڑی ہے علی اور بطول کی ارے بیٹا خدا کے گھر کا بیٹی رسول کی اپنا تو ایمان علی ہے اپنا تو ایمان علی بہت شکریہ عرفان صاحب آپ تشریف لائے اور اتنی خوبصورت آپ نے ناتے میں سنائی بہت شکریہ آپ دونوں کا کیاب لگ بھی تشریف لے کر آئے ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے تو اپنی حوث سنہ شیخ اور میرے ساتھ ہے منور ہم دونوں کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ مرحبہ رمضان میں ملاقات ہوگی کل تک کے لئے خدا حافظ